اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اقصہ میں رہنے والے اور یروشلم اور بنی اسرائیل کے اندر جو دین کا سلسلہ تھا ان سب کے لیے اور جو بنی اسرائیل کے اندر دین تھا ان سب کے لیے بھی ایک نبی ایک سنٹرل نبی آگئے ہیں ایک فائنل سنٹرل پوزیشن مل گئی ہے اس امت کو اور وہ ہے نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنٹرل پوزیشن تھی نا سارے دین ابراہیمی کے لیے اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ جو امتم وَسَطًا کا کنسپٹ ہے یہ اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنٹرل پیوٹنگ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ امت بنا دیا ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو وسط ہے اس کا درمیانی ترجمہ صحیح نہیں بنتا جب ہم انگریزی میں کہتے ہیں سنٹرل اس کا مطلب ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ پیوٹنگ جس کے اراؤنڈ آکے اب سارے جو ڈیفرنٹ دینِ عبراہیمی کے وہ شاخیں نکلی ہوئیں تھیں وہ ساری آکر یہاں پر کنورج ہو رہی ہیں یہاں پر ایک سنٹرل پوائنٹ پر آکر مل رہی ہیں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تَاكَ تُمْ گَوَا ہو لوگوں کے اوپر گوا ہو لوگوں کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم یہ سلسلہ کر رہے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کا ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں یعنی کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں شرک اکبر کرنے والے ہیں ان کے پاس بھی یہ میسج جاتا ہے کہ ہندی زبان میں اردو زبان میں کہ اللہ کا یہ میسج اللہ کا یہ قرآن جو ہے یہ حقیقت ہے حق ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی بت کی پوجا نہیں کرنی اسی طرح یہ سلسلہ انگریزی زبان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہوتا ہے اور ہمارے انگریزی چینل کے اوپر اس کو پبلش بھی کیا جاتا ہے تو یہ میسج پہنچتا ہے غیر مسلموں تک بھی انگریزی زبان سمجھنے اور بولنے والوں تک بھی تو اب کیا ہے کہ یہ میسج ڈلیور ہو رہا ہے میسج پہنچانے کی کوشش اور صحیح ہو رہی ہے تو یہ گواہی ہو گئی کہ امتوں وسط اللی تکونو شہدہ علیہ ناستہ کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ کہ یہ اللہ کا میسج لوگوں تک پہنچا دیا گیا اس امت نے پہنچا دیا صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا مکہ موظمہ سے وہ سلسلہ چلتا ہوا اس علاقے تک ہند اور سندھ تک آیا اور جو یہاں پر ہندو بستے تھے بتوں کی پوجہ کرنے والے بستے تھے ان میں سے کچھ نے اس اسلام کو قبول کیا اور اس گواہی میں شامل ہو گئے اب وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے اور جو روگ رہ گئے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنے سے ان تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے یہ گواہی قائم ہو رہی ہے تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو جائیں کامت کے دن ہم کہہ سکیں اور ہم سے جب پوچھا جائے کہ اے اللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی اس گواہی کو انسانوں تک پہنچانے کے لئے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہماری لاکھوں جانے ان کے پر قربان وہ ہمارے اوپر گواہ ہو جائیں کہ اے اللہ ہم میں نے یہ دین منو عن صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے انسانوں تک پہنچا دیا تھا وہ گواہ ہو گئے ہم کے ہمارے اوپر اور ہم گواہ ہوں گے باقی انسانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انسانوں کے پر گواہ ہوں گے کہ یہ اللہ کا میسج پہنچا دیا کیا تھا اسی طرح اس کو ایک حکم بھی سمجھیں لِتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سینٹرل امت بنایا ہے پیوٹنگ امت موسٹ امپورٹنٹ امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں تک یہ گواہی پہنچاؤ اس کا حصہ بنو یہ تمہارے اوپر ایک فریضہ ہے کنتم خیر امت اخرجت لِنَّاس ہمیں نکالے ہی لوگوں کے لیے گیا ہے اس امت کا کام ہی یہ ہے کہ دوسرے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور اگر ہم میں سے کوئی اس پیغام کو پہنچانے میں کمی کتائی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ یہ نہ ہو قیامت والے دن ہم سے سوال ہو جائے اور ہم اس کا جواب نہ دے سکیں اور اس آیت کو سمجھتے ہوئے میرا آپ کا ہم سب کا کام بنتا ہے کہ جو بھی حق کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے جس کو آپ حق سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے قرآن کا میسج اسلام کو امپلیمنٹ کرنے کا میسج اس کو ضرور آگے تک پہنچایا کریں چاہے ایک دروس کا یہ سلسلہ ہو یا چاہے دوسرے علماء اکرام یا حق کی جو بھی بات ہو اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ اللہ کے حضور قیامت کے روز جب ہماری پیشی ہو اور ہم سے سوال کیا جائے تو ہمیں وہاں پر سب کی کا ندامت کا سامنے نہ کرنا پڑے آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ ہر ایک انسان کے لیے ایک ڈیریکشن ہے جو نصارہ خود کو کہتے ہیں عیسائی انہوں نے ایک ڈیریکشن چونی جو ڈیریکشن کیا ہے وَلَا الظَّالِينَ والی ہے وہ گمراہی کی ایک ڈیریکشن ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا وہ گمراہی کی ڈیریکشن میں چل پڑے پھر ایک ڈیریکشن ہے جو یہود نے اپنائی وہ کیا ہے مغضوبی علیہم انہوں نے وہ ڈیریکشن اپنائی کہ زد کا رستہ جو حکم جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس کی کفران نعمت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہے اس کا مزاق اڑانا انبیاء کو قتل کرنا اور زمین کے پر فتنہ اور فساد پھیلانا اسی طرح جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایسی ڈیریکشن چل لیتے ہیں وہ بلکل ہی اپنے نفس کے پجاری بن کر اللہ تعالیٰ کی نعوذوباللہ من ذالک انکار کر دیتے ہیں تو جو مسلمان ہیں وہ حق کا رستہ چنتے ہیں یعنی کہ ایک اللہ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے پھر ایسے ہوتے ہیں جو منافقین ہوتے ہیں جو کہتے تو خود کو مسلمان ہیں لیکن روش اور طریقہ ان کا کفارولہ ہوتا ہے یا دل کے اندر ان کے ایمان داخل نہیں ہوا ہوتا اور وہ مسلمانوں کے خلاف ایساسیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیریکشن ہوتی ہے ولیکلی وجہتن ہوا مولیہا ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی ڈیریکشن ہوتی ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے فستابق الخیرات تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ کہہ رہا ہے فستابق الخیرات لہٰذا تمہارا کام یہ بنتا ہے کہ تم ڈیریکشن چنو وہ کہ جس میں تم خیر کے رستے کے اوپر چلو فستابق الخیرات خیر کے رستے میں ایک دوسرے سے یعنی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کا صحیح ترجمہ تفسیر نہیں ہوگی فستابق الخیرات سے مراد یہ ہے کہ خیرات میں آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو لیکن اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ نیکی کے آگے بڑھنے کا یہ جو موٹیویٹ کیا گیا ہے اس میں کئی جیلیسی اور انوی ہونے کا مسئلہ نہ آجائے یہ نہ ہو کہ جیسے ابلیس جیلیسی اور تکبر میں آگیا تھا اور اس نے نیکی میں حضرت آدم علیہ السلام سے آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اندر گھومنڈ پیدا کر لیا اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ لیا he thought he deserved better than the human اور وہ اس تکبر اور جیلیسی میں چلا گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی رویش اختیار کر رہی نیکی کی کوشش میں آگے سے آگے بڑھنا تو ہے آگے سے آگے بڑھنا ہے لیکن ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ جو ہے نا یہ اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کہ تکبر آجائے جیلیسی آجائے نعوذ باللہ منزالک کے انسان ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں آگے سے آگے بڑھنا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ چھوڑ دیں آپ اپنی طرف سے آگے بڑھیں یہ نہ سوچیں کہ دوسرا آپ سے پیچھے رہ جائے تو اس کی صحیح ترجمہ یہ ہوگا فستابق الخیرات نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھو جتنی ہو سکے نیکیاں کرو اور اچھی کوششیں کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرو نماز عبادت کرو برے کاموں سے بچو جہاں کہیں پہ بھی تم ہوگے جس بھی ڈریکشن میں ہوگے کفر کی طرف ہوگے نفاق کی طرف ہوگے حق کی طرف ہوگے باطل کی طرف ہوگے مغضوبی علیم کے ساتھ ہوگے ذالین کے ساتھ ہوگے جہاں کہیں پہ بھی ہوگے جس بھی معاملے ہوگے اس کائنات میں ہوگے زمین کے اندر ہوگے زمین سے باہر ہوگے مریخ کے اوپر ہوگے کسی جہاز میں ہوگے سمندر میں ہوگے جہاں کہیں پہ بھی ہوگے نا اللہ تعالیٰ تم سب کو ضرور لے کر آ جائے گا قیامت کے روز حساب کتاب کے لیے ان اللہ علا کلی شہن قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے